لا تقتلو اولادکم خشیتائی ملاق اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو آج کے اس جدید دور میں ایک چیز چلی منصوبہ بندی اب منصوبہ بندی کے چکر میں لاکر جی آبادی بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے اب اس میں کیا ہوتا کہیں سکاتے حمل ہو رہے ہیں اور کئی نئے نئے طریقے جو اسلام کے ہی خلاف ہیں یاد رکھو ایک ہے وقفہ کرنا بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ کرنا ہے وقفہ جائز ہے لیکن ایسی طریقہ وہ استعمال کریں جو شریعت سے نہ ٹکرائے جو شریعت اسلام سے نہ ٹکرائے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ بچے کو دو سال دودھ پلایا جائے تو اس کا مطلب ہے دو سال وقفہ ہونا چاہیے میاں بیوی کی رضا مندی وہ پہلے دودھ چھڑانے کے تو چھڑا دے ورنہ فرمایا کہ ماں اس کو بچے کو دو سال دودھ پلائے اور وقفہ بھی میاں بیوی کی رضا مندی سے ہوگا میاں بیوی دونوں اس بات پہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دو سال یا تین سال کا وقفہ کرتے ہیں اور اس کا کوئی جائز طریقہ جو شریعت اسلام سے نہیں ٹکراتا اس کے تحت وقفہ کر رہے تو جائز ہے جائز ہے جائز ہے اس مسئلے کو کہنا کہ یہ کفر ہو گیا اور یہ یہ ہو گیا یہ کم علمی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ بات یاد رکھو دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کے ڈر سے اولاد نہ لینا کہ بچے ہوں گے تو رزق کہاں سے آئے گا یہ توقل کے خلاف ہے اس لیے بچے نہیں جی وہ ہوں گے ان کے رزق کہاں سے آئے گا کیا ہوگا کیسے پروان چڑھیں گے یہ توقل کے خلاف ہے اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور اس لیے بچوں کے حمل کا اسقاط کرا دینا دو بچے ہو گئے اب تیسرا کا حمل ہو ٹھہر گیا ہے اس کو جی گرا دیا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ڈر سے تُو نے اس کا حمل گرایا کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے حالانکہ اس کا رزق تو اللہ نے بھیجا تھا اس کا رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا کیونکہ دنیا کے اندر جب کوئی انسان آتا ہے اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کے رزق کو دنیا میں بیج دیتا ہے ابھی دو ماں کے پیٹ بھی ہوتا ہے اللہ اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے یاد رکھو کہ منصوبہ جو یہ اس میں وقفہ ہے اس کا اصل طریقہ کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھیوں کے عضل کے متعلق پوچھا تو فرمایا سارے پانی سے بچہ نہیں بنتا جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی اب سارے کا تو نہیں بنتا اللہ جب ارادہ کر لے تو پھر دنیا کوئی کوئی طاقت ہے نہیں روک سکتی تو اب اس کے اندر وقفے کی دو تین چار طریقے ایک تو ہے اضال کیا جائے لیکن وہ بھی مرد اس وقت کرے گا جب اس کی بیوی کی رضا مندی شامل ہوگی اب خاندانی منصوبہ بندی کے مختلف طریقے جو مجودہ دور میں رائج ہے لیکن اس کا ہر ایک کا حکم علیدہ ہے اس قاتح حمل ایک قبیرہ گناہ ہے اگر یہ شروع میں کرے یعنی پہلے مہینے یا دوسرے مہینے اور اگر اس وقت کیا کہ جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی یعنی چار مہینے کا بچہ ہو چکا تھا اب تم نے اس قاتح حمل کیا تو یاد رکھو یہ قتل ہے اس کو اسلام نے قتل کہا ہے تم ایک جان کے قتل کے مجرم ہو اس وقت جب تم حمل اس قاتح کرا رہے ہو کہ جب اس بچے کے اندر روح پھونک دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہاں اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں حمل رکھنا ایک ہی بچے گا جس کو چاہتے ہو بچا لو ممکن ہے اگر حمل رکھو دونوں مر جائیں تو پھر وہ ایک الگ وہ صورتحال الگ ہے بیماری کی صورتحال الگ ہے مگر جان بوجھ کے ایسا کرانا یہ گناہ قبیرہ جب روح ڈال دی گئی اب اس کو گرائیں گے تو اب یہ قتل اسی طرح اسی طرح مانے حمل دعائیں استعمال کرنا حمل نہ ٹھہرے تو علامان اس کو مقروع تحریمی لکھا ہے اور بعض عورتیں رحم ہی نکلا دیتی ہیں ایک دو بچہ لیا اب رحم یعنی بچے دانی کو ہی اپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے تو یہ حرام ہے یاد رکھو یہ یہ حرام ہے طبی مجبوریاں الگ ہیں مگر منصوبہ بندی کے اندر یا وقفے کے اندر ان چیزوں کو ہی اپنایا جائے جو شریعت اسلام سے نہ ٹکرائیں جو اسلام سے نہ ٹکرائیں اور جب آپ نے وقفہ کرنا ہے یا کوئی منصوبہ بندی بچوں کی پدائش میں کرنی ہے تو اس میں میاں بیوی دونوں کی رضا مندی شامل ہو دونوں کی شامل ہو مگر وہ رضا مندی قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو یہ بات یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو وہ جو طریقہ اپنا رہے ہو وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کے مطابق ہونا چاہیے یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے صرف ہاں وقفے کی صورت قرآن پاک سے ملتی ہے اولاد کی تربیت اور تعلیم پر آکر علیہ السلام نے خود سی آبا کو تلقین کی دوسری حباب زیوکار منصوبہ بندی کہ جو ڈنڈورہ پیٹنے کے چکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہی بچے سب سے اچھے اور پھر وہاں رزق کا خدسر یہ چیزیں یہ توقل اور اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف ہیں دوسریہ